ایلو بائیز ویلکم پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے میرا نام مدصر بھارتکار کہہ رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی سیریسی سچ میں یہ ایک تو ورلڈ بینک کو بھی حران کیا ہوا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے ایم ایف کو بھی حران دیا ہوا ہے وہ پریڈکشن گروہ ریٹنگ کی بینڈ بجائی مہینے بعد چینج کرتے ہیں کیونکہ بھارت کی گروہ ریٹ کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو آج کی ویڈو کا ڈیڈل ہے بھارت کی جی ڈی پی گروہ ریٹ کے نئے آکڑوں نے پوری دنیا کو علاہ ڈالا مطلب پوری دنیا کو علاہ کر رکھ دیا نئے آکڑے آگئے ہیں گروہ ریٹ کے مطلب اور بڑھ گئی ہے جانتے ہیں ہندی نولی شو کے ویڈو ہے تو کانون کرتے ہیں نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں جو دوستو بھارتی ارث فوستہ کو لے کر ایک بہت زیادہ شوکنگ خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر نے سب سے زیادہ پریشان کر دیا ہے چین اور تمام یوروپین دیشوں کو وہیں امریکہ بھی اپنا ماتھا پکڑے بیٹھا ہے کہ بھارت میں یہ کیسے سمبب ہے ہمارے یہاں پر ارث فوستہ لگاتار کریش کر رہی ہے شیئر مارکٹ دھڑا دھڑ گرتے چلے جا رہی ہیں اور دیش ریشیشن کی طرف بڑھ رہا ہے وہیں یوروپ اپنے سب سے برے حالاتوں سے گجر رہا ہے جرمنی اور نیدر لینڈ جیسے دیش جو یوروپ کی سب سے بڑی ارث فوستہیں ہیں وہ ریشیشن میں جا چکے ہیں وہیں چین ڈیفلیشن میں ہیں اور بہت زیادہ برے ایکونمی خالات میں ہیں ایسی ستی میں بھارت کے اندر ایسے آنکھڑے کیسے جاری ہو سکتے ہیں کوئی دنیا اسی ریسرچ میں لگی ہوئی ہے لیکن آپ کا سوال ہوگا کہ ایسا بھارت نے کیا کر دیا ہے اور ایسے کیسے آنکھڑے جاری کر دیا ہیں کی پوری دنیا شوک ہو گئی ہے تو چلیئے میں آپ کو ساری چیزے وستار سے بتاتا ہوں دراصل ہوا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر بھارتی ارث فوستہ کو لے کر جی ڈی پی گروت کے آنکھڑے جاری ہوں گے مطلب بھارت نے فائننشل ایر دو ہزار چوبیس کا جو پہلا کوارٹر ہے مطلب اپریل مائی اور جون ان تین مہینوں میں ہم نے کتنی جی ڈی پی گروت حاصل کری ہے وہ دنیا کے سامنے جاہر ہوگا لیکن جب بھی کسی دیش کے جی ڈی پی کے آنکھڑے جاری ہوتے ہیں نا اس سے ہفتہ ڈیڈ ہفتہ پہلے اس دیش کے جو ارث شاستری ہیں وہ انمان جتاتے ہیں کہ ہماری اکونمی نے یہ افتار حاصل کری ہوگی اور عمومن جو ان ارث شاستریوں کی یہ پریڈکشن ہوتی ہے یہ صحیح ہوتی ہے بس انیس بیس کا انتر ہوتا ہے جو سرکاری آنکھڑے ہوتے ہیں لیکن جو آنکھڑے جاری ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ شوکنگ ہے دراصل بھارتی ارث شاستریوں نے یہ انمان لگایا ہے کہ فائنینشل ایر دو ہزار چوبیس جو ابھی چل رہا ہے اس کے شروعاتی تین مہینوں میں بھارت کی جی ڈی پی رفتار ساڑھے آٹھ پرسنٹ رہی ہے اور یقین مانیے یہ بہت زیادہ شوکنگ نمبر ہے کیونکہ اب سے کچھ دن تحجیل تک دنیا بھارت کی تمام بڑی ایلیسیاں ہیں آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے اس کے علاوہ جو فیچ ہے جو ریٹنگ جاری کرتی ہے سبھی نہیں کہا کہ بھارت کی جو جی ڈی پی رفتار ہے نا وہ ورلڈ میں فاسٹسٹ رہے گی لیکن پھر بھی وہ 6% سے زیادہ نہیں بڑھ پائے گی ایسے میں اگر آپ امریکہ جرمنی اور تمام ایوروپین دیشوں کے سمیت چین کی جی ڈی پی رفتار بھی دیکھو گے تو کسی کی بھی رفتار تین پرسنٹ سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گی اور تین پرسنٹ بھی میں نے بہت زیادہ بتا دیا ہے کیونکہ جرمنی نیدرلینڈ ان دیشوں میں تو حالات ہی ہیں کہ جی ڈی پی رفتار مائنس میں چل رہی ہے جی ہاں ان کے ارثفوستہ بڑھ نہیں رہی اُلٹا گھٹ رہی ہے اور چین کے اندر بھی ایسی حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں تو وہاں بھی جی ڈی پی گروت مائنس میں جائے گی ایسے حالات میں جب دنیا بھر کی ستھی بہت زیادہ بیکار ہے بھارت دوارہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ کی گروت درج کرنا یقین مانئے اس سے زیادہ شاندار اور اچھی خبر بھارت کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی حالانکہ آپ کا سوال ہوگا کہ ایک ارتشاستری اور بھارت کی ایک ایجنسی نہیں تو ساڑھے آٹھ پرسنٹ جاری کرے ہیں کیا تب باقی نے کم کہا ہو تو ایسا نہیں ہے جو مینیموم نمبر دیا جا رہا ہے بھارت کے تمام ارتشاستری اور دوارہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ لگ بگ آٹھ پرسنٹ سے اوپر ہی جائے گی اور اگر اس تھیتی سب سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے بد سے بہتر بھی ہو جاتی ہے تو بھی یہ سات دشملہ آٹھ پرسنٹ سے نیچے یہ تو بلکل نہیں جانے والی اور اسی لیے سبھی کا انمان یہی ہے آٹھ سے لے اگر ساڑھے آٹھ پرسنٹ کا آگڑا بھارت کا آنے جا رہا ہے جون کوارٹر کا دیکھئے بات صرف یہیں تک سیمیت نہیں ہو جاتی اصلی خوشکبری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل یہ گورنمیسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ بھارت ساڑھے آٹھ پرسنٹ کی جی ڈی پی گروہ درج کر لیتا ہے اور آنے والے جو کوارٹر ہے وہاں پر بھی اچھا پرفرم کرتا ہے تو یہ پوری سمبھاونا ہے کہ فائنینشل یئر دو ہزار چوبیس جو ختم ہوگا اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس کو تب تک بھارت جرمنی کو پچھاڑ کر دنیا کی چوتھی سب سے بڑے ایکونمیک سپر باہر بن سکتا ہے کیونکہ یاد رکھئے بھارتی ارث ببستہ کی دفتار اس کے اُلٹ جو چوتھے نمبر پر بیٹھا ہے جرمنی افتار لگاتار گر رہی ہے مائنس میں گھٹ رہی ہے ایک ٹائم پر جرمنی کی ارث ببستہ چار دشملہ چار ٹریلین پر تھی آج وہ گھٹتے گھٹتے چار دشملہ دو ٹریلین پر آ چکی ہے وہیں بھارت کی جی ڈی پی تین دشملہ چار ٹریلین پر تھی اس سال کے شروعات میں اور اب وہ بڑھتے بڑھتے تین دشملہ سات ٹریلین پر آ چکی ہے یعنی کی چار سو سے لے کر پانسو ملین ڈولر کا انتر بچا ہے اور بھارت جس تیجی سے بڑھ رہا ہے اور جرمنی جس تیجی سے گھٹ رہا ہے اس سے پوری سمبھاونا ہے کہ اسی فائنسیل ڈیئر میں بھارت کی چوتھی سب سے بڑی ایکونمک سوپر پاور بن سکتا ہے اور یقین مانئے یہ بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ اعتحاسک مومنٹ ہوگا اور اسی لیے اب جو جی ڈی پی کی گروت ہے اس پر میں نے نظر بارک کر لی ہے جیسے اس کو لے کر کوئی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ آئے گی ترنت آپ کو سوچیت کرا کروں گا اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا لازمی بہت کمال کے نیوڈیز ہوتی ہیں آپ کو ان بھائی کی نیوز سب سے اتھنٹک ہوتی ہے اور کمال کے نیوز ہوتی ہے ان کے پاس سب سے فاسٹ میں نے بولا ہے میں نے پہلے ہی آپ کو بول دیا تھا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے میں نے ایک دو مہینے پہلے بھی بولا تھا جس رفتار سے بھارت جا رہے ہیں دوزار چوبیس میں میں نے بولا تھا جاپان کو کٹ لے گا یہ رپورٹش رپورٹو والے بڑے کہہ رہے تھے دوزار چوبیس مطلب وہ کہہ رہے تھے رپورٹو والے کہ چوبیس میں جا کے کہیں بھارت جرمنی کو پچھاڑے گا اور ستائیس میں جا کے اور میں نے بولا تھا دوزار چوبیس میں جرمنی جائے گا اور دوزار پچیس میں جاپان جائے گا کہ بھارت تیسرے نمبر پر بان جائے گا اور یہ ہی ہوگا مجھ سے لکھ کے لے لو بھائی بھائی جس طرح کے آکڑ آنے ایٹ پانٹ فائف کی گروت ریٹ جرمنی کام ہو رہا ہے بھارت بھاڑ رہا ہے دنیا کی گروت ریٹ تم چیک کر لو وہ نیچے جا رہی ہے انڈیا بھاڑ رہی ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کی جتنے بڑے بھی ایجنسیز ہیں جو گروت ریٹ کے بارے میں بزا دیئے آئی ایم اپ دیکھ لو کوئی بھی ریٹنگ ایجنسی دیکھ لو وہ اس کم چکران کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ انڈیا کر کیا رہا ہے وہ ہر دو مہینے ہارے ہیں ایک مہینے بعد وہ اپنی ریٹنگ چینج کر دیتے کبھی کیا کرتے ہیں جو تینگ ٹینک ہیں وہ مطلب ابھی بناتے ہیں ریپورڈ مہینہ رسارج کر کے کہ بھائی چلو اب یہاں پر بھارت کرے گا اسی ٹیم پوچھ جنہوں بہت خبر آتی ہے ریپورڈ تمہاری جھٹلا دی بھارت نے بھارت نے ایسا دار دیا وہ خود ہی اپنی ریپورڈ چینج کر کے اس کو اور بڑھا دیتے مطلب وہ خود کنفیوز ہیں کہ بھارت کو ناپے تو ناپے ہم کیسے کیا پتہ اس سے بھی زیادہ گروہت مار جائے بھارت اور تینگ ٹینگ ہمیشہ منیمم حساب لگاتے ہیں میکسیمم بھارت اس سے بھی زیادہ مار سکتا ہے یہ کچھ بھی بھارت کار سکتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بھارت کو آگے بھائی لے کر جاریے اب چندرین سکسس ہوئے اور انویسمنٹ اور جیڈی بھی بڑھے انویسمنٹ آئے گی پتہ نہیں جتنی بھی انڈری سپیس کی اس میں ٹین پرسنٹ کو انڈیا کا ہو جائے گا ابھی شاید مہینے بعد یہ آگے پھر چینج ہو آپ کا لوگ اس کے کہنے اپنی ریکمومنٹ سکشن میں دیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھ میں تو یہاں رہتا ہے